اچھلے بڑھتے آنکہ بڑی خبر کے ساتھ یوپی میں سیاسی کھیشتان کے بیچ بڑی خبر آ رہی ہے یوپی کے بی جی پی ادھیاکشے سفتنطر دیو سنگھ کا بیان سامنے آ ہے یوگی عدیتنات جیسا سی ایم نہیں مل سکتا سی ایم یوگی جیسا محنتی اماندار سی ایم نہیں ہو سکتا سی ایم یوگی نے قانون کا راج ثابت کیا ہے خالی پدوں کو جلد بھرا جائے گا سفتنطر دیو سنگھ نے رادہ موہن سے ملاقات کی ہے کچھ دیر میں راجبال آنندی بین پٹیل سے رادہ موہن سنگھ کی ملاقات ہونے والی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یوپی کے بی جی پی کے پردیش شکر دھے اکشہ سفتنطر دیو سنگھ نے بڑا بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے سی ایم کی تعریف کرتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں آدھنی یوگی جیسا کوئی نیتہ ملے گا اتنا پریشتر میں اس راجی کے اندر کوئی مکھ منتری بنا سفتہ میں سات دن دن کے چوویس گھنٹے دوسری بات ان کے آنے کے بعد اپراد مکت ہوا راج ایمانداری میں ساسن چل لہا ہے مطلب اتنا آپ نے دیکھا ہے سپا بسپا کو آپ نے دیکھا ہے اچھی طرح اس راجی کو لوگ لوٹ لیتے ہیں بھائی اور یہ خاندان چلاتا ہے سیفی خاندان پارٹی کو چلاتا ہے پورا سرکار کو چلاتا ہے اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آدھنی یوگی ساسن میں کسی کی نہیں چلتی ہے کیونکہ کانون کا چلتا ہے اور اسے گھر بات کریں گے ہمارے ساتھ ورش پترکار اینکے سنگھ بھی جل گئے اور ساتھی ہمارے ساتھ جل گئے مرسا مادیاتا عویناس سنگھ لکنوں سے اینکے سنگھ سر آپ کے پاس آنا چاہوں گا سر لگاتار خیشتان کی بات کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خیشتان ہے کہیں نہ کہیں کوئی حل چل ہے اور اس بیچ پارٹی لگاتار یہ بھی کہتے رہتی کہ تمام چیزیں سب ہی جگہ ہیں سب چیزیں بہتر طریقے سے چل رہی ہیں ایسے میں سفتندر دیو سنگھ کے اس بیان کے کیا مائنے نکالے جائیں دیکھیں ایک بات تو صاف ہے کہ کہیں کچھ گھر بڑھ ہوا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس میں سب سے بڑا مددہ ہے ایک شرما کو ایڈجسٹ کیا جائے یوگی جی کا ایک اپنا سٹینڈ ہے ممکن ہے کہ وہ اس طرح نہ چاہتے ہو جس طرح کندر سرکار ایک شرما کو یہاں ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہو یعنی گریم انترالے دینا نہ چاہتے ہو لیکن اس میں یوگی جی کی گلتی کیا ہے میں ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا ہوں اور دنیا کے کسی بھی پرکریہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا چناؤں اگر 6 مہینے رہ گیا ہو تو اس سمیں آپ موخی منتری بادل دے اور وہ بھی یہ مان کے کہ موخی منتری اس نے کام اچھا نہیں کیا کرونا میں اچھا نہیں کیا ایک تو آپ بدنامی اپنے اوپر لے رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ تب پورا ایڈنسٹریشن آپ کا ایک نئے سینے سے چلے گا تو جو ڈیلیوری ہونی ہے کرونا کو لے کے وہ آپ کی اچانک روک جائے گے اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا اوچھت ہے لیکن کینڈر سرکار میں اپنا ایگو کلیش ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو اور اس سمیں رادہ موہن سنگھ ایک تو ان کا کوئی اصطیتو نہیں ہے کانسٹیوشنل ارینجمنٹ میں ان کا کوئی اصطیتو نہیں ہے لیہازہ وہ گورنر سے ملنے جا رہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ چٹھی لے کے نہیں جا سکتے اور ان کا ویسے بھی کوئی پارٹی ادھیاکش نہیں ہے لیہازہ گورنر سے ملنے کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوگا اسی طرح شام کو وہ مل رہے ہیں ویدان سبھا ادھیاکش سے اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ نون انٹیٹی ہیں پارٹی نے ان کو بنایا ہے یہاں پہ پر پرابار دیا ہے لیہازہ اس میں بہت زیادہ پولٹیکل اٹکل کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس اسٹیج پہ یوگی کو آپ کہیں بھی ہٹا کے اور چاہے کی اسمودھ چلے سرکار یہ سمبھو نہیں ہے ٹھیک ہے عویناہ سنگھ بھی لگاتا اور ہمارے سمبھاتا تھا جھڑے ہوئے ہمارے ساتھ عویناہ سنگھ لیکن ہیرو آج پہ ہمارے ساتھ جلگے بھی جیبی کے پروکتہ سر سواجت ہے آپ کا سر آپ سے جانا چاہیں گے جب سب کچھ بہتر چل رہا ہے تو آخر پردیش شدھکش کو یہ بیان جاری کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ سی ایم جیسا یوگی جیسا سی ایم نہیں مل سکتا بہت اماندار کیوں تاریف کے قصیدے پڑھنے پڑ گئے دیکھیں اس لیے نا کہ دیکھیں جو بار بار میڈیا میں گاؤسپ چل رہی بپچ تمام حلہ گھلہ کر رہی بپچ باکلایا ہوا یوگی جی کی لوگ پریشتہ سے تو وہ اس طرح کی باتیں اکھاتا رہتا ہے اور تمام میڈیا کے مادیم سے بیویٹ میں ٹویٹر کے مادیم سے تمام چیزیں چلتی رہتی اس لئے پردیش شدک جی نے کہا کہ یوگی جی کے نیتت میں چناؤں ہوں گے اور ان سے چھا اور یہ بات تو بکتا بھی ہے کہ اتصال دیش کو پندرہ سال بعد ایک ایسا مکھ منتری ملا جو ٹونٹی فور انٹو سیون جنتا کی سیوہ میں لگا جس کی چھوی نصبت ہے اس پر کوئی داگ نہیں ہے پہلے کے سیم آپ نے دیکھا کسی پہ آئے سے ادھک سمپت کا کیس منتری منتر میں پرستہ چاری سمان کریں کی چیزیں پریوار بات تو یہ سب چیزیں ایک بھی آروم یوگی آدھتنات سے نہیں ہے سیدھے ہمارے پردیش نے کہا یوگی آدھتنات کی چیز پچھ ابھی ایماندار نیتر بلکل بلکل لیکن سر ایکے شرما سر کو لے کے ایکے شرما صاحب کو لے کے کوئی نہ کوئی کھچتان تو اندر دکھائی دے رہی ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ پی ایم کے خاصم خاص میں آتے ہیں ایکے شرما صاحب اور ان کے لیے ایک اچھا پد ایک کیبنیٹ میں جگہ کو لگاتار لے کر جو خبریں ہیں وہ ملتی رہتی ہیں لیکن جو یوگی سرکار ہے یا جو سی ایم یوگی ہیں وہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں ایسی بھی کوئی کھچتان ہے نہیں دیکھ یہ ایسا ہے یہ پارٹی جو ہے کسی پریوار کی پارٹی نہیں ہے یہاں ساموہی کنیتر نیتر ہائی کمان جب نیرنے کرے گا کم منتی منڈل وستار ہوگا کس کو کس کو جگہ ملنی ہے وہ ایک دم صاف ہوگا چاہے وہ ایک ایس ترماؤں یا چاہے ان لوگ دیکھیں یہ تو سمبھاؤنا راجنی سمبھاؤناوں کا کھیل لہتا ہے کچھ لوگ جاتے ہیں کچھ آتے ہیں کچھ نئے چہروں کو آسر ملتا ہے کچھ چہروں کو سنگٹن میں آسر ملتا ہے یہ ایک راجنیتک پرکریہ ہے اور اس کو اسی نجریے سے دیکھا جانا چاہیے ہاں جرور میڈیا کے مہدیم سے تمام انسروسوں سے اس طرح کی چلتی رہتی ہے قیاس وازی اور راجنی سمبھاؤنا کا کھیلے اس کو لوگ نکار بھی نہیں سکتے بلکل سر ہیرو ساہب ہمارے ساتھ سنگھ ساہب بھی جڑے ہوئے ہمارے ورشت پترکار ہمارے ساتھ سر آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں اینکہ سنگھ سر سوال کر سکتے ہیں نہیں اس میں بہت سنپل سی بات ہے کہ اگر سب کچھ اتنا سبوت ہے تو یہ حلچل کیوں ہو رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ وہاں سے بیل سنتوش کو بھی آنا پڑتا ہے رادامون سنگھ کیا کوٹا گال کے بیٹھے ہیں گورنر سے ملنے جا رہے ہیں یہ نوربل نہیں ہے پروقتہ کی مجبوری ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں میڈیا کو بھی دوز دے سکتے ہیں کہ یہ فریولس گراؤن پہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں حلچل ہے کیندر اور یہاں کی ستہ کے بیچ میں کوئی تناؤ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس سمیہ یوگی جی کو چھیڑنا اور بلکل صحیح کہا BJP کے لوگوں نے کہ ایسا دیکھتی ہے آپ کا چیف مینسٹر جس پہ کوئی کرپشن کے چارجے نہیں مائسیو ایفیچینسی ہے صرف ہٹی چیوڈینل پرابلم کہ وہ ایم ایل ایسے نہیں ملتا تو نتیش کبھار بھی نہیں ملتے مہینوں نہیں ملتے نمیر پٹناک بھی نہیں ملتے مجھے نہیں لگتا کہ یہ گراؤنڈ ہو سکتا ہے کہ آپ میڈوے ابھی چھے مہینہ چناؤ کے رہے گئے ہیں لیہذا آپ ان کو ہٹا دیں تو مجھے لگتا ہے کہ بیجے پی پروکتا کی تو مجبوری ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حل چل ہے لیکن یہ ٹیکٹیکل ہی گلت ہوگا کہ آپ اس سمائے اپنے چیف مینسٹر کو کہیں سے بیچھے ڈے کیونکہ تب یہ سوئی کارتہ ہوگی کہ کوویڈ میں آپ اچھا نہیں کر پائے اور یہ لے کے اگر آپ چناؤں میں جائیں گے تو آپ کا لکھ سان ہوگا ہیرو آج میں ساپ کیا واقعی میں ایسا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں بیجے پی کے لیٹرز ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں کہ کورونا کال میں سرکار نے بہتر طریقے سے کام نہیں کیا نہیں دیکھیں ہماری لوگ سانترک پائٹی یہ لوگ سانترک میں نے کہا نا پریوار کی پائٹی نہیں یہ سانتر دیدھائی کہ یہاں کوئی کمی ہوئی اس نے سوچنا دی اور یہ اس کا فرج بھی ہے وہ جنترت نہیں دی ہے اس کے چھتر میں اگر کہیں کمی دیکھتی ہے تو سوچنا دینا جروری ہے اب اس سوچنا کو لوگ ماننے کہ آپ نے کہا گلت ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ جہاں کم ہو وہاں پرند بتائیں ہم بتا رہے ہیں بیپرچ بھی آتا ہے میڈیا بھی آتا ہے کہ یہاں کمی ہے اگر ہمارے ہی جنت پر دیدھی بتا دیتے ہیں تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اتنپوس ہے میرا ماننا ہے کہ یہ گلت ہے اس آبدہ کال میں اس طرح کی راجنی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے اس طرح کی بڑھائی دیکھیں سب ہی سنگوں سب ہی جائے ویچوں نے کی سپریم کورٹ نے کی بام بے ہائی کورٹ نے کی ہم نے جس طرح نپتا ہے کسی نے کرونا میں اتنی اچھی دنگ سے نہیں نپتا آبادی کساب سے دیکھا جائے تو اس طرح پردیس مستو کا شٹا دیس ہے اور اس حساب سے یوگی آدیس پر خود کرونا پیڑی تو گھر پس جس جن سے اٹھے ایک دن گھر میں نہیں ہے لگا تار کسی نہ کسی ڈلے کا دورہ کر رہے پہلے کہ مکہ منتری بہت سے جنوں میں جاتے ہی نہیں تھے کہتے تھے جو جائے گا وہ مکہ منتری پر سے اٹھ جائے گا اس میں سکتا بھی یوگی جی نے توڑا ایک چھوی ایسی ہے سخت پرتاست کی آپ دیکھیں رہا سار وہ لگے ہوئے ایک کام میں ایک ایسا مکہ منتری جو چار گھنٹہ سوتا ہو اور بیس گھنٹے جنتا کے لیے اکنٹہ سوتا ہوں اور ایک جو چھوی ہے آن جنمانس میں چھوی ہے کہ وہ نو سٹنگ والا مکہ منتری ہے کوئی نہیں کہہ سکتا دیس بھر میں کہ میں آپ کی سٹنگ کرا دوں گا میں پچھلے دروازے سے ملوا دوں گا اور نہ کوئی آپ سے یہ کہہ سکتا کہ میں سٹنگ کرا دوں گا اس لیے اک نصفت زخد پرتاست تمام چیجیں ایسی ہیں جو یوگی ایک ایسا نترت پرتاست کرتی ہے جو اکنٹہ سونٹ سنہیں تھا ان کے نصف میں ہم پناہ چنان لنیں گے اور پھر پرچھول محمد سے جنتا کے بسواب سے جیت کر پھر سفتہ میں آئیں گے محمد سنگھ کی ملاقات ہونے والی تھی کورنر کے ساتھ کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس پر دیکھیں جہاں پر میں موجود ہوں شفان یہ آشتوش ٹنڈن کا گھر ہے اور چکی رادہ محمد سنگھ جب بھی آتے ہیں لکھنو وہ یہی پر رکھتے ہیں ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں اور بھاجپا کے کچھ نیتا ہے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ان سے رادہ محمد سنگھ کی ملاقات ہو رہی ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کیبنیٹ منتری مہندر سنگھ پہنچے تھے اور اس کے بعد سوطنطر دیو سنگھ جو کی پردیش ادیکش ہیں انہوں نے تقریباً آدھے گھنٹے تک رادہ محمد سنگھ سے ملاقات کی حالانکہ اب سے تھوڑی دیر بعد رادہ محمد سنگھ یہاں سے راجبھون جائیں گے اور راجبھون میں آنندی بین پٹیل سے ملاقات کریں گے دیکھیں جہاں تک سوال جو حلچل مچ یہ ہوئی ہے جو تمام طرح کی خبریں آ رہی ہیں اگر اگر اس کی بات کریں تو آپ نے گوھر کیا کہ جب ملاقات کرنے کے بعد سوطنطر دیو سنگھ باہر نکلے اور انہوں نے جس اگریسیو انداز میں مکہ منتری کو لے کر کہا کہ ایسا ایماندار مکہ منتری ابھی تک نہ تو ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا ایسا مکہ منتری جو کی دن رات کام کرتا ہے پریشرمی ہے اس سے ایک بات بلکل صاف ہو جاتی ہے شفان کی جو خبریں چل رہی ہیں جو اٹکلیں چل رہی ہیں اٹکلوں کو لے کر سوطنطر دیو سنگھ نے یہ ایک میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم دوسری چیزوں کو کنارے کر دیں تو مکہ منتری کو لے کر جو سنگٹھن ہے خاص تر اوپر اگر ہم ایوپی بی جے پی سنگٹھن کی بات کریں تو وہاں پر سب کی ایک رائے ہے اور سنگٹھن میں یوگی آدیتنات کو لے کر کہیں سے کوئی سوال نہیں ہے جہاں تک سوال اکی شرما کو لے کر رہے تو دیکھئے ہاں یہ سچ ہے اور جیسا کہ انکر سنگھ صاحب بھی رہے تھے کی ایڈجسمنٹ کو لے کر کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ یا کوئی ایسی چیز سامنے آ رہے جس کی وجہ سے جو کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً چھے سات مہینہ پہلے جب ایک شرما نے بھاجپا جوائن کیا تھا اور یہاں پر ان کو ویدھان پریشت بھارتی جنتہ پھاٹی نے بھیجا رہا تھا تب بھی یہ خبر آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یوگی کیبنٹ میں جگہ دے دی جائے لیکن تب جو چرچائے تھی وہ افواہ بند کر رہ گئی پچھلے مہینے ستائیس اٹھائیس تاریخ کو یہ خبر آئی کی ہو سکتا ہے کہ 31 مہی تک ایک بار جو یوگی کیبنٹ کا وستار ہے وہ کر لیا جائے لیکن وہ بھی سمبھاؤ نہیں ہو پایا ایک بار پھر سے چرچائے زور پکڑ رہی ہے کیونکہ دکھا جائے تو تین دن پہلے ہی بیل سنتوش کی آپ بیٹھاک ختم ہوئی اور تب یہ کہا گیا کہ سنگھٹھان کی ساتھ ساتھ بیل سنتوش نے سرکار کا بھی پورا فیڈبیک لیا اور اس فیڈبیک کو آگے یعنی کی بھاچپا آلہ کمان تک پہنچانے کا کام کیا ہے بیل سنتوش نے لیکن آج کی جو بیٹھاک ہے چونکہ جو بی جے پی کے نیتہ ہیں جو یہاں سے نکلے ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے رادہ مہن سنگھ آتے رہے ہیں یو پی کے پراباری ہے لیکن اب تک اپچاری طور پر آنندی بین پٹل سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی جب سے انہوں نے یو پی بی جے پی کا پرابار جو پراباری ہے ان کو نیت کیا گیا تھا تو یہ ایک اپچاری ملاقات ہے اس ملاقات کو کسی اور چیز سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے لیکن جس طریقے سے کہہ سکتے ہیں شبھان جو ایک اکھیشتان کی خبرے آ رہی ہیں اور تمام ایسی خبرے چل رہی ہیں کی ہو سکتا ہے کی کیبینٹ وستار کو لے کر یہ ملاقات ہے لیکن ملاقات کرنے جائیں گے راجیپال سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ اور چیزیں ہو سنگٹھن کو لے کر بات چیز ہو سکتے ہیں تو ابھی دیکھئے ہوتا کیا ہے کیونکہ تھوڑی دیر میں راجیپال سے ملاقات کرنے جائیں گے ٹھیک ہے ملاقات کا انتظار رہے گا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جلیو عویناش اور اینکے سنگھ صاحب جنہوں نے اپنا فیڈبیک یہاں پر دیا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ہم سے بات کرنے کے لئے